یہ تصویریں ایک بار پھر پاکستان کو رولا دیں گی یہ تصویریں پاکستان کی روح کو جھگ جور دیں گی یہ تصویریں پاکستان کی دردناک یادوں کو تازہ کر دیں گی یہ تصویریں اسے بالاکوٹ ایس ٹرائک کی یاد دلائیں گی تھار مروستل میں مسائل سے دور رکھے ٹارگٹ پر نشانہ لگانے کی یہ تصویریں بھارتی وائیو سینہ کے شورکی اس داستہ کو ایک بار پھر تازہ کرتی ہیں جس میں بھارتی وائیو سینہ کے جوانوں نے پاکستان کی سیما میں گھس کر آتنکی کیمپو پر نشانہ لگا تین سو پاکستان کے پالتو آتنکیوں کو جہانم کا راستہ دکھا دیا تھا باراکوٹ میں بھارتی وائیو سینہ کے دوارا کی گئی ایس ٹرائک کے دو سال پورے ہونے پر جاری کیے گئے اس ویڈیو میں بھارتی وائیو سینہ نے ایک بار پھر پاکستان کو وہ منظر یاد دلا دیا جس کی سچائی کو پاکستان مہینوں تک نکارتا آیا تھا دبی چیخوں کے ساتھ آتنکیوں کی موت پر ماتم منانے والے پاکستان کے لیے وہ منظر خوفناک تھا باراکوٹ ایس ٹرائک کے دو سال پورے ہونے پر کیے گئے اس ابھیاس کے دوران بھارتی وائیو سینہ پرمکہ آرکی ایس بھدوریا بھی موجود رہے انہوں نے بھی باراکوٹ ایس ٹرائک کو انجام دینے والے سکوارڈن کے پائلٹوں کے ساتھ اڑان بھری دو سال پہلے چھبیس فروری کو ہوئے باراکوٹ ایس ٹرائک کے ذریعے بھارت نے بارہ دن پہلے پلواوا میں ہوئے اس آتنکی حملے کا بدلہ لیا تھا جس میں بھارت نے اپنے چالیس جاباز اردسینک بلوں کو کھویا تھا دراصل چودہ فروری دوہزار انیس کو آتنکیوں نے دیش کے سرکشہ کرمیوں پر کائرانہ حملہ کیا تھا اس حملے میں چالیس سی آر پی ایف جوان شہید ہو گئے تھے اور کئی انیہ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے تھے جمہو کشمیر رج کے پلواما زلے میں جائش محمد کے ایک آتنگ وادی نے ویس فوٹوکو سے لدے واہن کو سی آر پی ایف جوانوں کی بس سے ٹکر مار دی تھی بھارتی وائیو سینہ نے اس ایر سٹرائک کو انجام دینے کے لیے مراج 2000 ویمانوں کا استعمال کیا تھا اس ویمان سے بھارتی وائیو سینہ کے جبازوں نے قریب 1000 کلوگرام کے بموں کو آتنگ کی ٹھکانوں پر گرائے تھا جس میں قریب 300 جیش کے آتنگ کی مارے گئے تھے ویرو ریپورٹ بھارت تک موسیقی 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 موسیقی